بسم اللہ الرحمن الرحیم مدینہ منورہ میں ایک شخص نے خواب میں دیکھا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ تمام لوگ نماز پڑھیں قرآن مجید پڑھیں اور اس میسج کو بیس لوگوں تک پہنچائیں خوشخبری ملے گی اس کی کیا حقیقت ہے پہلی بات یہ کہ نماز کا احتمام قرآن کریم کی تلاوت کا احتمام یہ تو اچھے آمال ہیں لیکن ان کے احتمام کا حکم آج رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دینے کی ضرورت بھلا کیوں پیش آنا تھی جبکہ یہ احکام تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بڑی تاقید کے ساتھ آج سے چودہ سو سال پہلے ہی جاری فرما چکے ہیں لہٰذا یہ خواب اور خبر خلاف حقیقت ہے دوسری بات یہ کہ شریعت نے یہ تو کہا ہے کہ جو سیکھو وہ آگے پہنچا دو لیکن کبھی بھی یہ نہیں کہا کہ یہ پیغام اتنے افراد کو پہنچاؤ گے تو یہ خوشخبری ملے گی اگر نہیں پہنچاؤ گے تو فلان نقصان اٹھاؤ گے لہذا ایسا کوئی بھی میسیج آئے تو دو کام کرنے چاہیے ایک تو یہ کہ اس کو شیئر کرنے کی بجائے ڈیلیٹ کر دینا چاہیے دوسرا یہ کہ جس نے آپ کو یہ پیغام بھیجا ہے اس کو سمجھائیں اور اس کی اصلاح کریں موسیقی 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 موسیقی